بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈسکوور اریجنل کے مغزد ناظرین اسلام علیکم اب کس نمبر 432 ملاحظہ فرمائیں پھر اتنی جلدی کیا تھی پاسپورٹ بنانے کی گل نے کہا اچھا سوال کی ہے تم نے گل خان میں نے کہا بات یہ کہ دورانے سفر کچھ بھی ہو سکتا ہے کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے جو ہم سب کو جودہ کر دے اور کسی بھی نویت کی انگامی صورتحال کے بارے میں ہم سب کو پہلے سے معلوم ہونا چاہیے کہ ہماری ذمہ تاری کیا ہے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ اس لیکچر سے مشتری اور ان کے مجنو میاں کریم کو بھی شامل کر لیا جائے محسین نے کہا ٹھیک ہے اس بریفنگ کی زیادہ ضرورت انہی کو ہوگی میں نے کہا دوست محمد کو چھوڑ دو وہ ہم سے زیادہ جانتا ہے سمندر کو محسین واپس لوٹا تو اس کے ساتھ صرف مشتری تھی مشتری کا مو سوجا ہوا تھا نصف بہتر تو آگئی میں نے کہا نصف بدر کہاں ہے اپنے آمال کی سزا بھوکت رہا ہے محسین بولا استاد نے شاگیرد کو مرگا بنا رکھا ہے کس جرمیں؟ جرم فرمایا ہے شاعر نے کہ جرمِ الفت میں ہمیں لوگ سزا دیتے ہیں محسین بولا دوست محمد اس ظالم سماج کا نمائدہ بن گیا ہے میری سفارش سے وہ رہا کر رہا ہے جب واپس آئے گا تو باقی سزا پھر کاٹے گا کریمہ ہو بکا کرتا لڑکڑاتا اندر آیا اللہ قسم ہم ایک دم مر گیا صاحب آپ بہت ظلم کیا کریم بلوچ پر استاد کو بول دیا کہ ہم چوری چوری شادی بنایا اس کو نہیں بولایا ہم بولا کہ استاد ایسا کیسے بولتا ماں قسم قاضی ماضی کوئی ماتاوے تو شادی ہوئے گا لیکن تم نہیں آئے گا تو کریم بلوچ ہاں نہیں بولے گا پھر استاد نے یقین کیوں نہیں کیا کیا صاحب لیکن ابھی بولتا کہ اچھا تو شادی نہیں بنایا ہے تو میرے ساتھ وعدہ کر اس پاگل سے نہیں بنائے گا میں بولا کون پاگل استاد تو صاحب وہ مشتری کا نام لیا اب ہم اس کو کیسے بتا دے کہ یہ پاگل نہیں ہے اے ہے اس منعوس بڑے پر اللہ کی مار مجھے پاگل کہتا ہے مشتری نے ہاتھ علاقے کا وہ خود پاگل اور تو کیوں نہیں بتا سکتا یہ بات اسے کبھی کبھی ہم استاد سے جھوٹ بولتا ہے مشتری اللہ ہم کو معافی دے وے لیکن اتنا بڑا جھوٹ کیسے بولے کیا مطلب مشتری نے چمکے کہا یہ جھوٹ ہے تو بھی کہتا ہے مجھے پاگل تیرا اپنا دماغ ٹھکانے ہے ہرے اپنا پاس کی طرح نہیں دماغ لیکن تو فکر مت کرنا ہم ایسا بات نہیں بولے گا ہم ساری رات مرگا بنے گا پھر بھی صبح آزان دے گا تو تیرا نام لے گا آہ اپنا کمر کا کمانی ٹیڑا ہو گیا وہ بھر سے فرش پر بیٹھ گیا اس کی باتوں پر ہنسی آنا لازمی تھی لیکن میں نے سیریس ہو کے کہا اس وقت تمہیں بولانے کا مقصد چیہ ہے کہ کچھ ضروری باتیں تمہیں پہلے سے بتا دی جائیں اتنا تو تم جانتے ہوگی کہ ہماری اس سفر کا مقصد کیا ہے اب آرے سامنے خطرات ہی ہی خطرات ہیں لیکن ام اللہ پر بروسہ رکھتے ہیں کہ جیسے اس نے آج تک ہماری افادت کی ہے آئندہ بھی کرے گا احتیاط اپنی جگہ لازم ہے ایک بات تم دھیان سے سن لو اب ہم وہ نہیں ہیں جو روانگی کے وقت ہے حالات کا تقاضی ہے کہ یہ سفر بیس بدل کے اور اپنی اصلیت کو پوشیدہ رکھتے ہوئے کریں ہم سب نے اپنے نام بدل لیے ہیں اور آج کے بعد ہم انہی ناموں کے ساتھ سفر کریں گے ہماری یہ نام واپسی تک یہی رہیں گے اگر ابھی سے ہم نے ایک دوسرے کو ان ناموں سے بھگارنا شروع نہ کیا تو عادت نہیں ہوگی اور کہیں کسی غلط موقع پر نادانستگی میں صحیح نام ہمارے موں سے نکلا تو سب پھنس جائیں گے یاد رکھو میرا نام ہے امیر چند موسین کا نام ہے فقیر چند اور یہ گل بانو جو مردانہ لباس اور علیہ میں بیٹھی ہے یہ گل خان ہے یہ عورت نہیں مرد ہے امیر چند اور فقیر چند بھائی ہیں اور ان کے باپ کا نام ہے دمڑی لال صاحب جی یہ تو بہت مشکل نام ہے مشتری نے کہا وہ میری باتوں پر بے حد حیران اور پریشان تھی فکر مت کر میں تیرے کو سمجھا دوں گا کریم نے کہا وگر صاحب یہ دمڑی لال کون ہے تمہارا استاد ہم یہ ظاہر کریں گے کہ وہ ہمارا باپ ہے میرا اور موسین کا میں نے کہا گل خان ہمارا ساتھی ہے اور خم سب مائی کی رہے ہیں مجری پکڑتے ہیں اور کل صبح سے ہم یہ کام شروع بھی کر دیں گے تاکہ کسی کو شک نہ ہو ہمارا بھی کوئی اچھا نام رکھو صاحب کریم نے کہا یہ مستری بھی ہم کو اچھا نہیں لگتا ارے کلموم میں اچھی نہیں لگتی تجھے مستری نے جمکے کہا کون اچھی لگے ہے پھر تجھے بتا ارے بابا ہم نام کو بولتا مستری تو وہ ہوتا ہے جیسے اپنا استاد مکینک کریم نے اسے سمجھایا پہلے اس کو سب مستری صاحب بولتا ابھی وہ استاد ہے چلو تم خود اپنے لیے اور مستری صاحب کے لیے وہ نام تجویز کرو جو تمہیں اچھا لگتا ہے میں نے مشکرا کر کہا طبلہ اور سارنگی کیسا رہے گا ہر وقت ایک دوسرے کے ساتھ سنگت کرتے رہتے ہو موسی نے کہا ایک دام ٹھیک صاحب کریم خوش ہو کر بولا ارے چل نام مراد تو بن جا طبلہ میں مشتری ہی بھلی مشتری نے جل بھون کے کہا تجھے تو وہ بڑا طبلے کی طرح بجاتا پھرے ہے چلو چھوڑو تمہاری یہی نام ٹھیک ہے میں نے کہا تم کریم صرف کریم اور یہ تمہاری گھر والی جینی بیسز کریم میں نا صاحب جی مجھے تو معافی رکھو اچھا گویا تمہیں کریم کی شریک عیات کہلانا بھی منظور نہیں بس باتا مشتری میں نے کہا میں بھی مجبور ہوں موسیل کے لیے یہ بھی ممکن نہیں چلو ہم فیلال تمہیں دوست محمد کی زوجیت میں دیتے ہیں آرزی طور پر بس تیہ ہو گیا کہ تم ہو دوست محمد کی بیوی موسیل نے کہا اور یہ فیصلہ بدلہ نہیں جا سکتا کریم کے علاوہ اس پوسٹ کے لیے وہی دستیاب ہے اچھا جی تو پھر کریم ہی ٹھیک ہے مشتری نے مردہ لہج میں کہا لیکن اسے سمجھا دے نا بھئی یہ تو کاغذی کاروائی ہے اس نے تمہارا شوہر بننے کی کوشش کی تو ہم پھر بیوہ کر دیں گے تمہیں میں نے کہا اور اب ذرا توجہ سے میری بات سنو ہم تینوں کے پاسپورٹ دو ہیں چوتھا پاسپورٹ ہم کریم کے لیے بنا دیں گے مشتری کا اور دوست محمد عرف دمڑی لال کا کوئی پاسپورٹ نہیں ہوگا کبھی کسی نے چیک کیا تو چار افراد کی چیکنگ کافی ہوگی سب نے پاسپورٹ نکال کے پیش کیے تو یہ بھی شک پیدا کرنے والی بات ہوگی کریم کہہ سکتا ہے کہ اس نے نئی شادی کی ہے بیوی کا پاسپورٹ ابھی نہیں بنوایا دمڑی لال کے لیے میں اور موسین کہہ دیں گے تو اس کو نشے کی لط ہے پاسپورٹ تھا مگر ناجانے کہاں گم ہو گیا ہے جن کے پاسپورٹ ہے وہ انہیں اس وقت تک پیش نہیں کریں گے جب تک میں نہ کہوں لیکن ان کو اپنے پاس رکھیں گے ایک ہر وقت اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ ایک پلاسٹک میں پاسپورٹ کے ساتھ انڈین کرنسی اور پاکستانی کرنسی ہوگی کریم کو دو ہزار پاکستانی روپے اور دو ہزار پاکستانی روپے دیا جائیں گے ہم سب کے پاس پانچ پانچ ہزار ہوں گے اس رقم کو انتائی انگامی ضرورت کے لیے محفوظ رکھنا ہوگا اگر طوفان یا کسی حادثے کے باعث لانچ غرق ہو جائے تو ہم سب لائف چیکر کی مدد سے ڈوبنے سے بچ جائیں گے یہ ایسا راستہ ہے کہ ادھر سے بیر اجاز اور لانچیں گزرتی رہتی ہیں کوئی نہ کوئی سب کو بچا لے گا یہ بھی ممکن ہے کہ ہم بیچھڑ جائیں اور الگ الگ لانچوں یا بیری جازوں پر پہنچائیں اس قسم کے حالات میں گبرانی کی ضرورت نہیں بدد کرنے والے کچھ نہیں پوچھتے ان سے صرف اتنا کہنا کافی ہے کہ ہماری لانچ ڈوب گئی ہے وہ بمبئی کی طرف جا رہے ہوں گے تو کوئی مسئلہ نہیں کراچی کی جانب جا رہے ہوں گے تو ایسی صورت میں ان سے درخواست کی جا سکتی ہے کہ وہ تمہیں بمبئی جانے والے جاز پر منتقل کر دے تھوڑا آگے پیچھے سب بمبئی پہنچائیں گے اگر اس سے پہلے ہی کسی ویل یا شار کے اندر نہ پہنچے تو محسین بولا مشتری نے ایک چیخ ماری کیسی باتیں کرتے ہو صاحب جی تمہیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے کوئی قریب آئے تو ایسے ہی ڈانٹ کر بھگا دے نا یسے کریم کو ڈانٹ دی ہو محسین بولا آرڈر آرڈر میں نے میز پر مکہ مار کے کہا میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی بمبئی پہنچ جانے کے بعد ممکن ہے شناخت کا مسئلہ درپیش ہو اول تو کچھ دے دلا کر نکلنے کی کوشش کرنا بندرگاہ کسی کے لیے نئی جگہ نہیں کراچی اور بمبئی کی بندرگاہ میں کوئی فرق نہیں ملے گا ویسے ہی لوگ ہوں گے ویسے ہی سب دھندے ایرہ پھیری کرنے والے اور چور درواتے بتانے والے وہ تمہیں باہر نکال لیں گے برائے راست پولیس یا کسٹم والوں سے واسطہ پڑ جائے تو پھر اپنے پاسپورٹ پیش کر دینا میرے پاس تو وہ بھی نہیں ہے اشترین نے کہا تمہارا پاسپورٹ یہ ہے میں نے کریم کی طرف اشارہ کیا بتا دینا کہ سمندر میں گر گیا تھا ملنا ہوگا تو مل جائے گا بمبئی میں بھی خزاروں کشتیاں اور لانچے ہوں گی اور مچھلی بندر بھی ہوگا جامہی گیر ملیں گے اپنے کراچی کی فیش شاربر کی طرح وہ علاقہ زیادہ محفوظ ہوگا اور تم نے ادھر سے نکلنے کی کوشش کی تو پوچھ گچ کوئی نہیں کرے گا ہزاروں افراد کی حجوم میں شامل ہونا اس لیے ممکن نہیں کہ وہ سب ہمارے جیسے ہی ہوں گے رنگ نسل زبان یا لباس کا کوئی فرق نہیں کہ ہم ملک نظر آئیں تھوڑی سی اکل استعمال کرتے ہوئے بندرگاہ سے باہر آ جانا کوئی مسئلہ نہیں ضرورت اعتماد کی ہوگی یہ سمجھ لینا کہ ہم بمبئی میں نہیں کراچی میں ہیں باہر نکلنے کے بعد اپنے محفوظ سرمائے کو استعمال کرتے ہوئے سب اپنے لیے لباس وغیرہ خرید سکتے ہیں ابھی کسی کو بھی بمبئی کا جگرافیہ نہیں معلوم میں نے بھی ایک ہی جگہ کا نام سنا ہے موسی نے کہا میں نے کئی نام سنے ہیں ماہیم دادر چوپاٹی یہ سب بلاکی ہیں میں نے کہا حاجی علی کی درگاہ ایک جگہ ہے سب وہیں پہنچ جائیں گے تو پھر اکٹھے ہو جائیں گے اس کے لیے میرا مشورہ ہے کہ شام کا ایک وقت مقرر کر لیا جائے بس لنجیے کہ روز شام کو چھے بجے ابھی تو ہم سب ساتھ ہیں راستے میں جو بھی ہوگا اس سے ہم نمٹ لیں گے رات کو باری باری دوست محمد اور کریم لانچ چلائیں گے مشتری اور گل کو سونے کی اجازت ہے میں اور محسن باری باری جاک کر پیرا دیں گے میں تو اب جاؤں صاحب جی مشتری نے اکتا کے کہا ابھی سب کھانے کو مانگو گے میں نے اجازت دیو اور وہ اٹھی تو کریم بھی اس کے ساتھ جانے کے لیے اٹھا میں نے اسے ڈانٹ کے کہا تم کیا مرگا بننے جا رہے ہو وہ نئی صاحب مرگی زیبا کرنے وہ بورا اور ازاد کو اللہ نے بولا کہ تیرے کو یہ کام منع ہے اچھا ایک منٹ ٹھہرو میں نے کہا یہ بتاؤ کہ ابھی گولی چلائی ہے کسی بندوق سے یا ریوالور سے اسے جھجکتے ہوئے کہا اپنا پاس ایک ریوالور تھا صاحب ولایتی ہم ایک گورا کو شراب کا بوتل دے کر لیا تھا ایک سال امارہ پاس رہا ہم بہت فائر مائر کیا جدن ہم رہتا ادھر سب کتہ خلاص کیا ایک بکرہ بھی مارا غلطی سے امساب نشے میں تھا ہم کتہ سمجھا اندھیرہ بھی تھا ادھر اس کا مالک بہت شور کیا کہ ہم قربانی کا واسطے لایا تھا تم شہید کیا اس کو ہم بولا کہ بابا تیرا قربانی ہو گیا مگر وہ بولا کہ نہیں ابھی ہم کو دوسرا بکرہ مانگتا ورنہ ہم تیرے کو حلال کریں گا عید پر ہم سب کی آنکوں میں انسے انسے آنسو آگئے پھر گیا ہوا پھر صاحب ہم بکرہ لا کے دیا اللہ معافی دے وے خریدنے کا واسطے پیسہ نہیں تھا مگر ہم کو بکرہ مل گیا ہم اس کو کھول کے لے آیا اور اس کو دیا وہ بہت خوش ہو گیا اس کا بکرہ تو ایک دم پتلہ سوکا سا تھا ہم دیا موٹا تازہ قدے کا برابر اچھا چھوڑو یہ بات میں نے انسی بھر کابو پا کے کھا تمہارا وہ ریوالور ہے تمہارے پاس کدھر صاحب ہم بھی ایک بوتل شراب لیا اور دے دیا ایک گورا کو پلائی تھی شراب تھا نشانہ تو ٹھیک ہے نا تمہارا میں نے انسے انسے پوچھا ایک دم ادھر گولی مارتا ہم صاحب اس نے اپنی پیشانی کے وسط پر انگلی رکھے کہا سالہ کتہ ایک بار چاؤں کرتا اور خلاص ہم دھومے رات کو ریوالور دیں گے میں نے کہا اسے سنبال کے رکھنا اور دیکھ بال کے استعمال کرنا یا کتے اور بکرے تو نہیں ہے یہ نہ ہو کہ ہم ہی مارے جائیں خدا نہ خاصہ کسی دشمن سے واسطہ پڑ جائے تو دیکھ لینا اس کی نال کی دھر ہے وہ دان نکالتا ہوا چلا گیا تو میں بھی موسین اور گل کے ساتھ شامل ہو گیا جو ابھی تک گنس انس کے بے خال ہو رہے تھے کیا بسکر ہے یہ کریم بھی گل نے پیٹ پکڑ کے کہا بڑی سادگی سے سچ بات کہہ دیتا ہے لوگ انسنے لگتے ہیں میں نے کہا کھانا تیارونے تک ہم نے فارق بیٹنا مناسب نہ سمجھا میں نے موسین اور گل بانوں کو پاسپورٹ کے ساتھ پانچ ہزار روپے پاکستانی کرنسی میں اور پانچ ہزار انڈین کرنسی میں دیئے مالے غنیمت میں ڈالر اور پاؤنڈ بھی تھے چنانچے میں نے اس رقم میں ایک ہزار ڈالر بھی ڈال دیئے پلاسٹک میں کیچن سے مشتری نے فراہم کیا اور ہم نے باری باری بات روم میں جا کے کپڑے کی ایک بیلٹ سی بنائی جس کے اندر پلاسٹک میں لپٹا ہوا پاسپورٹ اور ساری رقم اس طرح نہ رکھی کہ انگامی صورتحال میں سمندر کا پانی کسی چیز کو نقصان نہ پہنچا سکے کپڑے کی بیلٹ ہمارے کپڑوں کے نیچے محسوس بھی نہیں کی جا سکتی تھی میرا اور محسن کا علیہ ایک سا تھا ہم دونوں کے سروں پر وہی بورے بالوں کی وگ تھی اور ہمارے چیروں پر بوری داڑیاں تھی ہم لنڈا بازار کی بہت پرانی خستحال پترونوں کے ساتھ بے ہنگم کمیش پہنے ہوئے تھے جو ہمارے سائز سے بڑی تھی اور ان کا ایک بھی بٹن سلامت نہ تھا مفلس اور مینٹی ماہی گیروں کی حیثیت سے یہ لباس ہماری ضروریات کے این مطابق تھا دن راز سمندروں میں رہنے والے مچلیاں پکڑنے والے ڈنگ کے ساف سترے کپڑے پہن ہی نہیں سکتے تھے بس لگل نے پیدا کیا ایک تو اس کا رنگ روپ بہت ساف تھا پھر اس کے چہرے کی جل میں جو ملائمت تھی وہ مچلی پکڑنے والوں کی سخت زندگی کے حالہ سے مطابقت نہیں رکھتی تھی اور مرد تو کیا وہ مائی گیروں کے خاندان کی عورت بھی نظر نہیں آتی تھی ابھی یہ نہیں چلے گا میں نے کہا مس گل بانو امبئی پہنچ جانے کے بعد اگر تم گل خان بنو تو بہتر ہے کیوں ابھی کیا ہے ابھی اندیشہ ہے کہ تمہاری مردانگی کا راز فاش ہو جائے گا تم نے کبھی دیکھا ہے مائی گیروں کے خاندان میں ایسا نرم و نازو اور دلکش نکوش والا جوان اور پتھان تو مائی گیر ہوتے بھی نہیں میں نے کہا اب تم ہی بتاؤ تمہیں گل خان کیسے بنائیں میں کیا بتاؤں گل بانو کا چیرہ سرخ پڑ گیا ابھی تمہارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے میک اپ سے تمہارے یہ چیرہ بلصورت بنانے کے لیے میں نے کہا عام طور پر میک اپ سے چیرے زیادہ خوبصورت بنائے جاتے ہیں محسن بولا تمہیں تو خیر وہ کیا کہا ہے شاعر نے نہیں موتاج میک اپ کا جسے خوبی خدا نے دی میرا خیال ہے کہ تم فیلال زنانہ رولی قبول کرو کسی مچہرے کی بیوی کا خوبصورت ہونا باعث رشت کو حسد ہو سکتا ہے بگر ناقابل یقین نہیں ہم کہہ سکتے ہیں کہ فقیر چند وال دمڑی لال کی بیوی اگر دولت حسن سے مالا مال ہے تو بگوان کی اچھا اور فقیر چند کی خوش قسمتی محسن بولا اب تم یہ شرمانہ چھوڑو میں نے کہا مشتری خانم سے بات کرو کہ اپنا سب سے واہ یا چھوڑا تمہیں بخشتے کپڑے تو رابیہ کے بھی پڑے ہوئے ہیں بگر ان سے معاملہ زیادہ گمپیر ہو جائے گا کیا رابیہ باجی بورا مانے گی گل نے مایوسی سے کہا ارے نہیں بابا تمہارے حسن میں چار چاند لگ جائیں گے ایک چاند سا چیرہ ملا کے چاند پانچ ہو جائیں گے محسن بولا کیا بتائیں گے ہم کسی کو کہ اتنے چاند لے کر کہاں جا رہے ہیں گل ہنسی اور خوشی کی جنکار بکھیرتی باہر چلی گئی اس کے باہر جاتی دوست محمد اندر آ گیا اس پاگل نے مرگی پکایا ہے اور کھیر بہت مزے کا دوست محمد بولا لیکن تم مت کھانا تم نے کھا لیا اور غم نہ کھائیں میں نے کہا بابا ہم تمہارے فائدے کا بات بولتا کھائیں گا تو حالت خراب ہو جائیں گا سب باہر نکال دیں گا دوست محمد نے ہمیں سمندر سے الٹی سے بچنے کے لیے خالی پیٹ رہنے کا مشورہ دیا اب ان کو عادت ہے وہ بولا اب تو یہ بہت مشکل ہے استاد میں نے کہا ایک تو بھوک سے برا حال ہے پھر ایسا کھانا بہت عرصے بعد نصیب ہوگا نہ کھایا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا تمہاری بہو کا اللہ مالک ہے ابھی تو کھا لیتے ہیں نکل نہ ہوگا تو نکل جائے گا بعد میں محسن بولا کھاؤ بابا اب ان کو کیا لاؤ ایک سگرٹ دو ابھی دوست محمد اگر اس وقت میں تم کو سگرٹ نہ دوں تو تم اور کتنی دیر برداشت کر لوگے میں نے کہا بابا ہم بہت دیر سے برداشت کر رہا ہے ابھی تم بولا تھا کھانے کے بعد دیکھا وہ بگڑ دے لگا ہاں ہاں میں اپنے وعدے پر قائم ہوں شاید تم نے اس لیے کھانا پہلے کھا لیا میں نے کہا کوشش کر کے دیکھو آج رات سکندر صاحب ام آپ کو بولا ہے کہ یہ عادت ہم ضرور چھوڑ دے گا دوست محمد دے گا کوئی اور بولتا تو ہم اس کا گول ہی دیتا سالہ جاؤ تم کیا ہمارا باپ ہے لیکن تم اچھا لوگ ہے تم نے ہم کو باپ کا معافق بولا ابھی بہت شرم کا بات ہے اگر باپ ایسا خراب عادت والا ہو اور بیٹا لوگ اس کا اتنا خیال کرے لیکن ابھی ہم کو کچھ مت بولو ہمارا مغز بہت خراب ہوئے گا تو ہم لانچ کا خیال کیسے رکھیں گا ہمارا آنکھ کان ناکھ سب ٹھیک ہونا چاہیے میں نے اسے پیکٹ میں سے سیگرٹ دے دیا جب وہ سیگرٹ سلگا رہا تھا تو اس کی ہاتھوں میں مجھے لردش محسوس ہوئی اس راستے پر تم نے پہلے سفر کیا ہوگا میں نے کہا اس نے اقرار میں سری لیا ایک اچھ لیا اور اس کے سرور میں کھو گیا رات کو توفان وغیرہ کا اندیشہ تو نہیں ہے اس نے نفی میں سری لیا یہ توفان کا موسم نہیں ہے اندازن ہم کتنی دور آ چکے ہیں دو سو میل سے اوپر وہ بولا شائر ڈائیس ہو یہاں کوئی پکڑ سکتا ہے ہمیں میں نے پوچھا ہاں پولیس والا وہ بولا انٹرپول والا دیکھتا ہے لیکن جب تک اسے ریپورٹ نہ ملے وہ کسی کو نہیں روکتا خیر انہیں کچھ نہیں ملے گا ہماری لانچ پر میں نے کہا اور بھلا کیا خطرہ ہو سکتا ہے وہ انسا کیسا بات بولتا سکنتر صاحب خطرہ کدھر نہیں ہوتا کر میں سڑک پر آسمان میں اللہ پر بروسہ رکھو پھر وہ بلٹا اور کش لیتا غائب ہو گیا جب مشتری نے کھانے کا اعلان کیا تو میں اور موسین عرشے پر کھڑے ہوئے تھے ہم کھانا نہیں کھائیں گے میں نے کہا کیوں صاحب جی اتنی محنت کی ہے میں نے مشتری نے مایوسی سے کہا تمہارے سوسر نے منع کر دیا ہے میں نے کہا وہ کھانا کھا کے آیا تھا میرے پاس کہتا تھا کہ ایسے کھانے سے نہ کھانا بہتر ہے کیوں کیا خرابی نظر آئی اس بڑے منعوس کو میں ابھی پوچھتی ہوں جا کے مشتری بگڑ گئی ہرے ایسا اقدام خودکشی مات کرنا میں نے کہا ایک تو وہ غصے میں ہے پھر نیشے میں بھی ہے کہیں چوتھا قتل نہ کر دے آپ مزا کرتے ہو مجھ سے صاحب جی مشتری نے کھانا نیچے رکھ دیا یہ کیسے ہو سکتا ہے تین قتل یار مجھے بھوک لکی ہے موسین نے بیٹھتے ہوئے کہا تجھے سوج رہی ہیں باتیں دیکھ میری بات سن واقعی دوست محمد نے منع کیا تھا حالت خراب ہو جائے گی اگر پیٹ بڑا ہوا ہوگا میں نے کہا رات بر پیرے داری کریں گے یا تیوار داری فاقہ زدہ ہوں گے تو کچھ بھی نہیں کر پائیں گے موسین نے کہا اور سمندری سفر جو کچھ ہوتا ہے نا اس کا علاج ہے میرے پاس میں نے کریم سے کہہ دیا تھا کہ دوا علاج کا بندو بس بھی رکھے ورنہ سب لمبے پڑے رہیں گے پہلے کھانا کھائیں گے پھر دوا کھائیں گے اگر یہ بات ہے تو پھر بسم اللہ میں نے بیٹھتے ہوئے کہا مگر یہ گل کہا ہے اس کی طبیعت بگڑ گئی تھی میں نے دوا دے دی ہے اس کا آرام کرنا ہی بہتر ہے موسین بولا طبیعت سمبلے گی تو کچھ کھا پی لے گی بسکٹ کافی یا دودھ ہم پر کیوں اثر نہیں ہوا اب تک میں نے کہا یہ سب منجانم اللہ ہے موسین اوپر انگلی اٹھا کے بولا وہ چاہتا تھا کہ ہم چیکن روست کھائیں خوب ڈٹ کے سبحان اللہ مشتری جی چاہتا ہے کہ تمہیں میرا مطلب ہے تمہارے خات ہی چوم لوں ابھی تو کھیر بھی کیا بنائی ہے کھیرے کی لوکی کھیر ہے صاحب جی مشتری نے خوش ہو کے کہا کریم کے تو مزے ہو گئے کبھی قدو کی کھیر کبھی کریلے کی کبھی گو بی کا علوہ تو کبھی بہنگن کا موسین نے کھاتے کھاتے کہا گاز پھون سب پکا لیتی ہو تو آپ بڑے مزاکیوں صاحب جی مشتری نے کہا مزاکیے یعنی مس کرے میں نے مرگی کی ٹانگ ہلا کے کہا آپ نے سنا شیروانی صاحب آپ کو جو کر بلکہ بانڈ کہتی ہے یہ گستاخ کنیز آپ کے خاندان کی ناموس پر حملہ ہو رہا ہے اور آپ پیٹ کا دوزک بھر رہے ہیں کیا ہوا آپ کی غیرت کو نکل گئی ایک بے غیرت کے ساتھ موسین دوسری ٹانگ لہرہ کے بولا ویسے بھی چکن روست کھاتے ہوئے ہمارا خون سردھ پڑ جاتا ہے اور سفید بھی ہو جاتا ہے صاحب جی ایک بات پوچھوں کریم تو کہتا ہے کہ یہ میرا باپ نہیں ہے مشتری نے کہا باپ نہیں تو پھر کیا ہے ماں ہے میں نے کہا مشتری انسی اس نے تین قتل کیے کیسے مجھے تو یقین نہیں آتا جب وہ تمہیں قتل کرے گا نا تو تمہیں بھی یقین آ جائے گا میں نے کہا جیسا کہ میں نے بتایا تھا سب سے پہلا مقتول تھا بدنصیب سسر اس کا جرم تو خیر تھا بہت سنگین آخر اس نے ہی پیدا کیا تھا دوست محمد کی بیوی جیسی افسوسناک چیز کو اس کی سزا ملی اسے پھر وہ داماد جو گھر داماد تھا اچھا آدمی تھا زن مرید غلام ابن غلام پس فرمائشی پروگرام میں مارا گیا فرمائشی پروگرام؟ مشتری نے احرانی سے کہا ہاں بیٹی کی کوئی بات نہیں ٹالتا تھا دوست محمد اس نے ایک دن فرمائش کی اببہ آپ شکاری تھے کیا مارا اببہ نے کہا کہ بیٹا یہی شیر چیتے خاتھی اب تو رہ گئے ہیں چیل کوئے اس نے کہا ہمیں اللو مار کے دکھاؤ وہ بیٹھا ہے اور اببہ نے بندوق اٹھا کے داگ دی سامنے بیٹھا تھا داماد بے شک بیٹی نے اشارہ دوسری طرف کیا تھا مگر اس نے دیکھا نہیں جو اللو نظر آیا مار دیا اور بہو مشتری اب خوب ہنس رہی تھی اور سمجھ چکی تھی کہ یہ سب مزاق کے سیوا کچھ نہیں میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ اس کا چیڑ چیڑا پن ایک غلیظ باہول کی کٹن اور فرسٹریشن کا نتیجہ تھا ایک ایسی زندگی کا عادیہ تھا جس میں دکھ مسائب افلاس اور اپنے بچپن سے جوانی تک ناسودہ خواہشوں کے قتل کی مجبوریوں کے سیوا کچھ نہ تھا مجھے یقین تھا کہ ہمارے درمیان رہ کر وہ آزادی سے سانس لینے کی عادی ہوگی اور اپنی زندگی پر اپنے اختیار کا استعمال سیکھ لے گی تو اس کے مزاج کی توندی اور اس کا چڑ چڑا پن سب غائب ہو جائے گا اب یہ بھی بتا دو صاحب جی کہ بہو کا کیا قصور تھا وہ مجھے خاموش دیکھ کے بولی وہ اس بیچاری کا قصور کوئی نہیں تھا میں نے ہاتھ جاڑ کر اٹھتے ہوئے کہا بیٹا خبیز دوسری شادی کرنا چاہتا تھا بیوی نے کہا کہ میری زندگی میں تمہاری یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی باپ نے کہا پھر تو کوئی مسئلہ نہیں تھا سے گولی مار دی اسے لیکن تم فکر مات کرو اگر ایسی مدے مدے کے کھانے پکاتی رہو گی تو تمہارا کوئی کچھ نہیں بکار سکے گا کوئی انگلی نہیں اٹھا سکے گا تم پر کسی بینگے نے بھی ٹیڑی نظر سے دیکھا تو ہم اس کو کانا ضرور کر دیں گے موسین بولا جب وہ برطن سمیٹ کر ہنستی ہوئی چلی گئی تو میں نے سیگٹ پیتے ہوئے مطلی سی محسوس کی موسین فوراں دوا لینے توڑا مگر اس کے آنے اور دوا کے اندر جانے سے پہلے ہی فجے دو بار الٹی آگئی جتنا کھایا تھا سب نکل گیا اور میں دو گھنٹے تک عرشے پر سرد خواہ میں لیٹا رہا موسین اس سرسے میں لانچ کے اندر تمام شک پیدا کرنے والی چیزوں کو چھپا دیا اس طرح کہ کوئی اچانک تلاشی لینے آ جائے تو اسے کچھ نہ ملے گل نے بھی اپنا لباس بدل دیا تھا اور اگرچہ اس نے پرانے میلے کپڑے پہنے تھے مگر اس کے باوجود وہ مچیرن نہیں لگتی تھی اگر رابعہ یا نازو خمارے ساتھ ہوتی تو یہی ان کا بھی مسئلہ ہوتا بائیگیروں کے گھروں میں حسن کی کمی نہیں لیکن ان کے رنگ سمندری آب و ہوا میں ساملا جاتے ہیں اور جسم شاخِ گل کی طرح نرم و نازوک نہیں رہتے گل نے بھی سخت زندگی ضرور گزاری تھی مگر نہ جانے کیا بات تھی کہ اس کی نازوکی میں فرق نہیں پڑا تھا موسین نے سب کو ضرورت کے مطابق اسلحہ دیا لیکن سختی سے تاقید کی کہ اپنے پاس کچھ نہیں رکھنا ہے جو تلاشی میں برامت ہو جائے اسلحہ قریب رہنا چاہئے جان سے ایک دم دکالہ چاہ سکے وہ ایسی جگہ تھی کہ کوئی کشتی کا چپا چپا چھان مارتا تب بھی اسے ماجوسی کے سوا کچھ نہ ملتا لیکن ہم کھڑے کھڑے ایک دم بیٹھ کے یا بیٹھے ہو خونے کی صورت میں ہاتھ بڑھا کے پانچ سیکنڈ سے بھی کم وقت میں فائر کر سکتے تھے مزید اتمنان کے لیے میں نے اور موسین نے ایک ریئرسل کی اگر ہم کسی دشمن کی یا قانون نافذ کرنے والے کسی ادارے کی لانچ کو اپنی طرف آتا دیکھیں ہمیں ایک دوسرے سے کچھ فاصلے پر آمنے سامنے بیٹھ کے جال کو گٹنوں پر پھیلا لیں گے اور اس کی مرمت میں مصروف ہو جائیں گے مضاحمت بلکل نہیں کریں گے اور اپنے روئیے سے خود کو غریب اور بے سارا ماہی گیر ثابت کریں گے گالی گلوش یا ایک آت جامپڑ کھا لینے کی حد تک برداشت کا مظاہرہ کرنے سے کوئی ٹل جائے تو اچھا ہے ورنہ تکلف بر طرف میں نے کہا ہم میں سے کسی ایک کے پاس مشین گن اور دوسرے کے پاس دستی بم بھی ہونا چاہیے موسی نے کہا کامیابی کو یقینی بنانے کے لیے میں نے اسی اتفاق کی اور یہ دونوں چیزیں بھی قریب رکھ لیں کسی کے برائے راز خواتین تک پہنچنے کا امکان کم تھا خواتین کی نصف آبادی صرف زبان چلا سکتی تھی ایوالور یا سٹین گن چلانے والی گل تھی اور میسور یا شکست سے دو چار ہونے کی صورت میں وہ ہماری فتح کے لیے ایسا ہی خفیہ موسر اتھیار ثابت ہو سکتی تھی جیسا کہ دوسری جنگ عظیم میں ایٹم بمب ثابت ہوا تھا خدا نہ خاصہ کوئی امپر قابو پا لیتا تو عورتوں کو بیڑ بکریوں کی طرح ہنکانے کی کوشش کرتا اور ایسے میں گل ان کو حیران ہونے کا موقع دیے بغیر خلاص کر سکتی تھی گل کی طبیعہ سمل چکی تھی اس نے کہا کہ زنان خانے تک کوئی پہنچ کے تو دیکھے گل خان نے چوڑیاں نہیں پہن رکھی ہیں بسماتہ مشتری فرض کرو دشمن نے حملہ کر دیا تو تم کیا کروگی موسیل نے مشتری سے پوچھا کون دشمن صاحب جی وہ خوف زدہ لحجے میں بولی دشمن بہوتے ہیں ہمارے موسیل نے ڈانٹ کر کہا دشمن بنانے کی سوا آج تک ہم نے کیا کیا ہے مشتری رو دھو سکتی ہے کوسلیں دے سکتی ہے اور اگر ضرورت پڑے تو بے ہوش بھی ہو سکتی ہے میں نے کہا یہ نفسیاتی جنگ کی حکمت عملی سمجھی جا سکتی ہے جو بعض اوقات کامشابی ہوتی ہے لیکن یہ سب اس صورت میں ہوگا جب خم پر برائے راہ سملہ ہو میں نے کہا چیکنگ کرنے والوں سے پورا تعاون کرنا ہوگا وہ جیسے چاہیں تلاشی لیں یہ سب کچھ میں کریم اور دوست محمد کو بھی سمجھا دیتا ہوں آپ لوگ اب سو جائیں میرا خیال ہے کہ تو بھی سو جا موسیل نے کہا اس وقت بارہ بجے ہیں میں نے کہا تین گھنٹے بعد میری ڈیوٹی ہوگی مجھے جگہ دینا مشتری اور گل اب اس کیبن میں تھی جس میں پہلے رابیہ کے ساتھ مہنی تھی دوسرے کیبن کے ایک تختے پر میں بہت دیر تک سونے کی کوشش میں آنکھیں بند کیے لیٹا رہا لیکن ذہن اور آساب پر اندیشیں سوار تھے باہول اجنبی تھا اور رات کے سناٹے میں خر سمد سمندر کی پرحیبت گونج دی میں اس لیے تنہائی سے بھاگتا تھا کہ اکیلا پاتے ہی وہ سب خیال جو مصرفیات کے باعث حجوم میں پیچھے ہٹ چاہتے تھے مجھے گیر لیتے تھے رابیہ کا تصور ایک زندہ حقیقت کی طرح سامنے آ جاتا تھا اور پھر نازو اور غالب کے مایوز سفزردہ چیرے تھے جو شکوا کرتے تھے کہ ہم کس سے شکایت کریں آنے والے وقت کے خدشات تھے جو الگ عذاب رکھتے تھے ابھی میں سویا بھی نہ تھا کہ موسی نے مجھے اٹھا دیا میں نے گڑی دیکھی تو صبح کے ساڑھے چار بجے تھے میں نے ایک چکر لانچ کے اس حصے کا لگایا جہاں اب کریم ڈیوٹی پر تھا اور اس کا استاد قریبی بہت کم جگہ پر سمٹا سو رہا تھا پھر میں ارشے پر آ گیا اور سمندر کی وسط کو تصور میں سمیٹنے کی کوشش کرنے لگا یہ اتنا ہی ناممکن تھا جتنا خلا کی گہرائی کا تصور کرنا آخر رات کا دندلہ سا چاند سمندر پر غبار سا پھیلا رہا تھا کراچی بہت پیچھے رہ گیا تھا ممبئی بہت آگے تھا یہ لانچ ایک چھوٹا سا آفیت کا جزیرہ تھی ورنہ ہر طرف لا محدود گہرائی میں کھینچ لینے والا گونجتا گرجتا پھنکارتا دھارتا سمندر تھا ایک مقاب فٹ پانی کا وزن باسٹ پونڈ ہوتا ہے لاکھ مقاب بیل سمندر کے پانی کا وزن کیا ہوگا میں نے سوچا ایسے انگینت سوال ہیں جو اپنا جواب نہیں رکھتے مثلا اس وقت میں کیسے جان سکتا ہوں کہ رابیہ کہاں ہے سو رہی ہے یا جاگ رہی ہے اور سو رہی ہے تو کیا خواب دیکھ رہی ہے دو ایک تیجارتی جاز کسی متحرک روشن قلعے کی طرح دکھائی دے رہے تھے اس کے پیچھے بھی ایسے روشن دبے سے تھے جن کی حرکت کو محسوس نہیں کیا جا سکتا تھا لانچ کی انجن کی آواز یک لخت بند ہو گئی اس کی رفتار میں نمائیں کمی واقع ہوئی لیکن سطح آپ پر اس کا تبازن برقرار تھا انجن کیوں بند ہو گیا دوست محمد نے کہا تو تھا کہ چھے گھنٹے بعد انجن کو بند کرنا پڑے گا اس وقت مجھے یہ پوچھنا چاہیے تھا کہ بیش سمندر میں ہم لانچ کو روک کے کیسے کھڑے رہیں گے کیا اس طرح تبازن کو برقرار رکھا جا سکے گا میں نے لانچ کو سیسے کا رخ کیا جا اب دوست محمد کی نا خدای تھی یہ کیا ہوا دوست محمد انجن کیوں بند ہو گیا گرم ہو گیا تھا بابا بند تو ہوئے گا ہم خود کیا اس نے چیڑ چیڑے لہج میں کہا تم کہے کو پریشان ہوتا لانچ کیا ایسے ہی ڈولتی رہے گی اس نے ایک آدھ نیچے کیا اور جٹکے سے اوپر کھینچا انجن پھر سٹارٹ ہو گیا لیکن اب اس کی آواز بدلی ہوئی تھی لانچ نے ایک جٹکہ لیا اور پراغے بڑھنے لگی یہ دوسرا انجن ہے دوست محمد نے کہا یہ دوسرا انجن کہاں سے آ گیا میں نے حیران ہو کر کہا ادھر لانچی میں تھا سکندر صاحب آپ تو نہیں دیکھا مگر ہم دیکھا تھا وہ بولا پتہ نہیں کون کنڈم کر کے ڈالا تھا مگر ہم بنا کے چالو گیا میں بے وقوفوں کی طرح کھڑا رہا اگر یہ دوسرا انجن نہ ہوتا کیسے نہ ہوتا پھر ہم بولتا کہ لاؤ دوست محمد مسکر آیا تمہارا بہت خرچہ مرچہ ہوتا ابھی دیکھو کیسا بمبار چلتا ہے یہ تم نے کھمال کر دیا ہمیں واقعی خیال نہیں تھا کیا یہ بات کریم کو معلوم نہیں تھی میں نے کہا وہ ابھی بچے ہے بابا دوست محمد بولا لمبا سفر کی درگیا اس کا واسطے تجریبہ مانگتا ہم چار گھنٹہ میں انجن فٹ کیا وہ کیا کرتا شاید ہمیں یہی غرق کر دیتا میں نے کہا دوست محمد پھر انسا نہیں نہیں وہ بولتا کہ دوسرا انجن لو فالتو والا لیکن ابھی وہ انجن بنا نہیں سکتا خراب ہو جاتا تو اس کا باب بھی اس کو چالو نہیں کر سکتا میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ ہم دوست محمد کو ساتھ لے آئے سوچا تو ہم نے اس کی زندگی کو بچانے کا تھا مگر بچا لی اس نے خم سب کی زندگی اللہ جی سے چاہے وسیلہ بنائے اور جی سے چاہے سبب بنائے افق پر ستارہ صبح روشن ہو چکا تھا لیکن سمندر پر حنوز رات کی حکمرانی تھی یہ اندیرہ چاند کی برائے نام روشنی سے گہرا دندلہ کا نظر آتا تھا اچانک میں نے ایک تیز روشنی دیکھی ایک جلک دکھا کے روشنی غائب ہو گئی پھر تھوڑے سے وقفے کے بعد روشنی جیل ملائی یہ گومتیوئی سرچ لائٹ تھی ابھی آپ تھوڑا ہوشیار ہو جاؤ دوست محمد نے کہا